موسیقی ایک ایسا تیرت جو منخدے اندر ہے جنمان جنمانتران دے کرمان دی پاپان دی سنسکاران دی میل دھل جان دی جسنو تکھاری باراماد جدھنگر نانک دیو جی مہاراج انج فرمان کردین ہے ماغ پنیت بھائی تیرت انتر جانے اسی انتریو تیرت نو جان لے اندر دے تیرت نو جان لے جو پاپان نو دھو دیند ہے دکھان نو مٹا دیند ہے کل کلیش نو مٹا دیند ہے پربلے کیتے ہوئے کرمان نو مٹا دیند ہے دھو دیند ہے اوہ کیڑا تیرت ہے سنیئے منیئے من کیتا بھاؤ جو بھوجن اسی چھک دے ہیں اس دا جیڑا بھاگ ساڑے شریر دیچ رہ جاند ہے اوہی خون بند ہے اوہی ماس بند ہے اوہی شریر دی شکتی بند ہے اوہی اندریاں دی شکتی بند ہے جو اسی پڑ دے ہیں سن دے ہیں جسنو من من لیند ہے اوہ من دا حصہ بن جاند ہے باقی بیرت چلا جاند ہے ہوا چھوڑ جاند ہے سنے آیا ہوا چھوڑ گیا میں ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں اے ہی دلیل ہے جو بھوجن اسی کھاندے ہیں اس دا جیڑا بھاگ ساڑے شریر دیچ رہ جاند ہے اوہی خون ہے اوہی منج ہے اوہی ماس ہے اوہی شریر دی شکتی ہے شریر بھوجن دا وکاس ہے ماں باپ دا کھاداویا بھوجن رکت بند منکھی بچہ رکت بند دا میل ہے پھر اے دودھ پی رہے بھوجن ہے بھوجن دا وکاس اے شریر ہے اے تن ہے بھوجن دا ہی وکاس ہے نا بچے نو دودھ پی لاؤ وکاس نہیں ہوگے گا نا بندہ بھوجن چکے نہیں جی سکے گا انجھ کہندے نے شریر ہے ہی بھوجن بابا فرید انجھ کہندے نے ساڑے ترے من دے ہوری چلے پانی ان بابا فرید یہ تھی ان پانی دا پتل ہے میں ان دا تیاغیاں ان دا تیاغیاں ایسا کوئی نعرہ لاوے کبیر کے اندر بس اے ہی پکندی ہے ان چھوڑ کرے پا کھند نہ سوہاگن نہ اورند شری کبیر کیونکہ تن ایتی ہے ہی بھوجن دا پتلہ ان نہیں کھاندہ کچھ اور کھائیں گا کچھ اور پیئیں گا تن دا وکاس بھوجن دا وکاس تن دی ہوند بھوجن دی ہوند کیڑا بھوجن جو کھا دا ہویا شریر دی وچ رہ گیا ہے وہ ہی خون بن دا وہ ہی منج بن دا وہ ہی ماس بن دا ست سنگ دیچ جو سی سن دے ہیں جسنو من مان لیند ہے وہ ہی ساڑے من دا حصہ بن دا باقی نہیں بن دا باقی سنے ہویا ہوا چھوڑ گیا باقی سنے ہویا باہر رہ گیا باقی سنے ہویا ساڑے لئے کوئی لابکاری نہ ہویا کیونکہ من نے تے منیاں نہیں من دا حصہ نہیں بنے ایک دفعہ میں پھر دورا کے اگاں ودہ جو کچھ اسی جیون بھر چھک دے ہیں اوجن کھان دے ہیں اس دا جیڑا بھاگ ساڑے شریر دیچ رہ جاندہ ہے وہ ہی خون ہے اور کچھ بھی خون نہیں ہے وہ ہی خون ہے وہ ہی چربی ہے وہ ہی ماس ہے وہ ہی شریر دیتوانائی ہے شکتی ہے جو اسی سن دے ہیں جو جو سن دے ہیں جسنوں من من لیں دے وہ ساڑے من دا حصہ بن دے باقی نہیں بن دا نہیں بن دا باقی سنے ہویا ہوا چھوڑ گیا اکثر منوک کہہ دیں دے ہیں سنے آتے ہیں پر کی کریئے من نہیں من دا اکثر کہہ دیں دے ہیں ویکھے آتے ہیں من نہیں من دا پڑے آتے ہیں من نہیں من دا تو پھر پڑے آؤیا من دا حصہ نہیں بنے گا سنے آؤیا من دا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ من من دا نہیں دھرم دی پہلی سادنہ سنن تے کھڑیے سنن سنیے منیے من کی تاب انہوں اپنیشتان دے ریشی انہوں نے سرطوہ دھرمانگ ویجانہ تھی سرون کرنے سے ہی دھرم کی پرابتی ہے انہوں نے سننا مول ہے دھرم گروہ نانک دیو جی مہاراج نو اس دیو تے چار پوڑیاں اچارن کرنیاں پہیا سنیے سد پیر سننات کسے نے سنیا سنیا یا من لیا سد بن گیا نات بن گیا سنیے سد پیر سننات کوئی پیر بن گیا کوئی سنت بن گیا سنندھی اتنی وڈی میمہ ایک پوڑی نہیں چار اور ہر پوڑی دیچ نمے تو نمے روپ دتنے سنیے ایسر برما سنیے موکس لہنم سن سنکے کوئی برمی جیسا ویدوان بنے سن سنکے ہی کوئی ستو گونی بشنو بنے سن سنکے ہی کوئی بھولا شنکر بنے شیو جی بنے ساری اے اچھ پدویاں دھرم دیاں سنن پہ کھڑی سنیے ست سنتوک گیا بھولا شنکر بھولا شنکر کسی نے سنے من لے وہ ہی ست بنے اچھا چرن بن گیا وہ ہی سندوک بن گیا وہ ہی سبر بن گیا اس سنننے اتنا پویتر کر دیتا ہے کہ اٹھاٹ تیر تیستوں قربان کیتے جا سکتے صدقے کیتے جا سکتے پھر چوتھی جکے میں سنیے سرا گناہ کھے گا سنیے سیکھ پیر پادشاہ سنیے اندھے پاوے راو سنے ہاتھو ویس گاؤ اے نترے جانوالا ساگر جنہوں ابھور کرنا بڑا اوک ہے ایک ہاتھ جیسا رہ جاند ہے سنن مانوک ابھور کر دیند ہے پار ہو جاند ہے بہو ساگر تو پار ہو جاند ہے سارے پاپ مٹ جاندے نے سارے دکھ مٹ جاندے نے صدیوی اندھ دی پراپتی ہو جاندی ہے نانک بھگتان صدا ویغاس سنیے دکھ پاپ کانا کیڑا سنے آیا جنہوں من لے میں میں پھر دو رامتیں اگے چلا جو بھوجن اسی چھک دیں آیاں اس دا اس دا جیڑا بھاگ سڑے شریر دا چرے جاند ہے اور ہی شریر دا حصہ بند ہے خون بن کے ماس بن کے چربی بن کے ہڈیاں بن کے اندریاں دی شکتی بن کے شریر دا وکاس شریر دی ہوند بھوجن دی ہوند ہے بھوجن دا وکاس ہے جو اسی سن دے ہیں پڑھ دے ہیں من من لیں دے جسنوں وہی ساڑے من دا حصہ بند ہے وہی ساڑے من دا روپ بند ہے سنیاں ہویا اگر من ہے تو اسے دھو جائے گا سنیاں ہویا اگر من ہے تو سنتوکھی ہو جائے گا سنیاں ہویا اگر من ہے تو یہ گینی ہو جائے گا سنیاں ہویا اگر من ہے تو یہ سارے دکھ تے پاپ نہ سو جانگے اور صدیوی انندی پرابتی ہو جائے گی سننا واسطے قبول کرنا پہے گا میں کچھ نہیں جاننا چاہدہ اور میں سننا جاننا جاننا کہ سواستے بڑا نرمان شبد دیتا گرنانک نے سکھ سکھ تو مراد کی میں سکھنا ہے میں نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا اس تو زیادہ نرمان شبد ہور کوئی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا جاننا جاننا سکھنا جاننا اور اے بھاؤ مردے دم تک بنے آ رہے کیونکہ جیون بڑا چھوٹا ہے جانن نو بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اگر غور نال دیکھئے دھنگرو گرنساو جی دی ساری بانی اگمی ساگر منخنو بڑے مشکل نال کے درے دو چار شبدان دی جیون بھر دیچ کے درے سمجھ آ جائے تے آ جائے پھر دسم گرن تھے بھائی گردہ سیدیاں واران ہیں ببنجا قویاندیاں رچناوان ہیں قوی سنپوک سنگیدہ گرو پرطاب سورج گرن تھے اتنا وڈہ خزانہ ہے ایتی کوئی کھولے پیو دا دے کا کھول ڈٹھا خزانہ تامے ریمن بیان دانا نہیں کھولے بہت کچھ ہے سیانے انبھاوی پرشکین کوئی بھی منک جس مذہب دیچ پیدا ہویا ہے اپنے دھرم دے سارے گرن تھاندہ ادھیان نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا بہت کچھ ہے بڑا پسا رہا ہے بہت بڑا پسا رہا ہے تو مرز گرن اس وقت سے سدگر نے نرمان شبت دے دیتا سکھ تو سکھن ہے سکھن دا بھاو لے کے آ میں سکھن ہے پھر سکھن لیتے سننا ہے پہلے سننا ہے سروتہ بڑھنا ہے سننا ہے سنیئے اس وقت سے سکھ تو زیادہ نرمان عوستہ ہو اور کوئی نے ہنکاری سکھ ہوئی نہیں سکتا جڑے دعوی کردہ میں سب کچھ جاننا پتہ ہے میں نہ کی ہے گرمت میں جاننا یہ کچھ بھی ہوئے کم سے کم سکھ نہیں ہے سکھ جو مردے دم تک اے بھاونا رکھے میں سکھنے اور میں کچھ نہیں جاندا جانن نو بہت کچھ ہے سکھن نو بہت کچھ ہے جیون بہت چھوٹ ہے بہت چھوٹ ہے بہت چھوٹ ہے اس واجتے چونکہ اے یوگ کل جگ دیچ کسے یوگ دیچ کام پر دان ہوند ہے کسے دیچ لوگ پر دان ہوند ہے اس یوگ دیچ ہنکار پر دان صاحب کہنے ہوں میں روگ مانک کو دینا اے پردان بڑا پردان آہم میں ہاں دو جا نہیں ہے تو ہنکاری سکھ نہیں آسکدا پامے سکھ دکھائی دیندہ سکھ نہیں ہے سکھ دا تے مطلبے میں سکھنا جاننا میں نو کچھ نہیں آمدہ میں کچھ نہیں جاندہ کم سے کم ہے پربو میں تیرے بارے کچھ بھی نہیں جاندہ کم سے کم ہے گروہ میں تیرے بارے کچھ بھی نہیں جاندہ میں جاننا چاہنا میں سکھنا چاہنا اتنا گہرا بھاو ہووے تو سکھ بھی لے گا بڑا نرمان شبد ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہنے اکنا نادنا بے گے رس رسکس نا جانند اس سلوک دا خلصہ کرن تو پہلے میں اتنا عرض کر دیا دھنگر نانک دیو جی مہاراج نے اپنی پرچار پھیری کرتن دے راہیں ارمب کی تی کسے نو سمجھانے گا کے اور گایا یا شبد اگلے نو اتنا متاثر کر دیندہ سی جو کچھان دے سا کسے کسے نو بیچار نہ کیرتن تو باگ دھنگر ارجن دیو جی مہاراج نے پنیمے گر نانک نے سوچے ہر منک دی کیرتن تک پہنچ نہیں ہوں دی نہیں ہوں دی اے بھی میلز کر دی تو کتھا دی پرمپرا چلی دھنگر ارجن دیو جی مہاراج پہلے آپ کتھا کر دے سن پھر بھائی گرداز جی نے ارمب کی تی چھینے پادشاہ گروہ ہر گبن صاحب جی مہاراج جتھے بیٹھ کے کتھا کر دے رہے انہوں بیبیک سر کہن دے بیبیک دا مطلبی گیان گیان دے دے رہے کتھا کر دے رہے امر سر دے چک بیبیک سر ہے پنچ سرو بران دے چون اُتھے چھینے گروہ نانے گروہ ہر گبن صاحب جی مہاراج اب کتھا کر دے سن اس طرح کتھا دے پرمپرہ ارمب ہوئی سکھ نو ویچاراں دے رہے نرنکار نال جوڑنا ویچاراں دے رہے کرتار دے سوج بوجھ کرانے سکھ نو اپنے ویراثت دا اپنے اتحاس دا تے آلے دوالے دے اتحاس دا بھی بہت ہوئے گروہ ہر گبن صاحب جی مہاراج نے ڈاڑی سنگانو جنم دیتا پہلا ڈاڑی عبداللہ سے مسلمان سے پہلا کیرتنیا مردانہ سے مسلمان سے عبداللہ سکھ اتحاس نو جنگی ترزدیاں دھننا دیتے بیر رس دیچ گاہ کے سنگتان دے سامنے سناندہ اندہ سی اس نوی ڈاڑی سنگ چلے اتحاس نو کوتا دے چھ بیان کرنا دسویں گروہ نانک دا زمانہ آیا سکھ نو ساہت دیوی سمجھ ہوئے کلا دا بھی بہت ہوئے تو دھن گروہ گووین سنگ جی مہاراج اپنے نال بھونجا کبھی رکھ دے سن جگہ جگہ کبھی سمیلن اکران دے سن جدوی کسیدہ حردہ پربونال جڑجند ہے او دے اندر کچھ کومل کلا پرگٹ ہون دی سنگیت سب تو کومل کلا ہے کوتا سب تو کومل کلا ہے پھر چتر کلا ہے مورتی کلا ہے اوتاران دی پیچان ہی کلا کر کے ہون دی سی بھئی دے اندر کلا کتنے ہیں یہ دو کلا اوتار ہے چار کلا اوتار ہے یہ اٹھ کلا اوتار ہے یہ سولہ کلا اوتار ہے سولہ کلا سری کرشن دیچ مندر کوئی انسا اوتار ہے انسا ماتر ہے کوئی پورنا اوتار ہے دھنگروہ ارجن دیو جی مہاراج انجھ کہند نے سولہ کلا سمپورن فلیا اند کلا ہوئی ٹھا کر چڑیا او جڑا ٹھا کرے پرماتمہ تو سرب کلا کا گیتا او سارے کلا دا گینی ہیں اور کسے نو کلا پراپت ہون دی اس مہان کلاکار تو پراپت ہون دی اس نال جڑ کے پراپت ہون دی او زندہ کلا ہون دی سنگیت جد اندروں جنب لیندہ ہے او زندہ ہون دا ہے جڑا سکھنا ہون دا ہے او زندہ جان نہیں ہون دی یہ بھی میرز کر دیں کافتہ جڑی اندروں جنب لیندہ ہے او دے جند جان ہون دی بڑا متاثر کر دی بڑا پرباوت کر دی رابندر ناٹے گوھر کہندے سن جس بندے نو ماسوم بچے نہیں چنگے لگ دے پھول نہیں چنگے لگ دے سنگیت نہیں چنگا لگ دا کافتہ نہیں چنگی لگ دی کہندہ میں مندائی نہیں اس بندے کل دل ہووے گا کوئی پتھر ہووے گا اس بندے کل دماغ ہووے گا کہندہ نہیں پتھر ہووے گا یہ منوکھ نہیں ہووے گا پتھر ہووے گا سنگیت چنگی نہیں لگ دا کافتہ چنگی نہیں لگ دی پھول چنگی نہیں لگ دے ماسوم بچے چنگی نہیں لگ دے رابندر ناٹے گوھر کیونکہ کبھی سی کبھی سی دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراہیتے اپنی بہت ساری بانی دوتے اپنے آپنے کبھی کر کے گے کر دے نے کبھی ہو باچ بین تیجھو ایک کبھی دے بول دھنگرو نانک یہ جو کہندے نے نانک شائر ایو کہتا ہے سچے پروردگارا یہ جو نانک کہہ رہے ہیں نانک شائر کہہ رہے ہیں شائری جو رکھ رہے ہیں اردو جو کہہ لو شائری اندی جو کہہ لو کبتا اور کبھی دو ترہ دے ہوں دے نے مہان کلا کارنال سن سن کے سرط جڑ گئی ہے اندروں کلا نے جنم لے کبتا نے جنم لے لے سنگیت نے جنم لے لے الورا اجنتا گفاوان دے جو چتر بڑھائے گئے نے یہ انہاں جڑے ہوئے کلا کارانے بڑھائے نے دنیا بھرتوں چتر کار پاؤنچ دے نے اجنتا دے چھو ایک تصویر دی نکل کرن اوہ تصویر ہے تسی سامنے دیکھو تے مسکراندی ہوئی ہے اینج کھبے پاسے آجاؤ بڑی گمبیر ہے بہت گمبیر ہے اور سجے پاسے آجاؤ سمادھی لین دکھائی دیں دی تصویر ایک کوئی ہے ایک کوئی تصویر دے تین روپ دکھائی دیں دن پہلو بدلن دنیا بھر تو آرٹسٹ اتھے پاؤنچ دینے کمیں بڑھائی گئی ہے پاہ میں دو ہزار سال بڑھائی گئی پر آج بھی زندہ ہے زندگی دے رہی ہے کسے ایسے چترکار دے اندروں نکلی ہے جیدی چترکلا دیچ جان سی زندگی سی کسے تو سکھیا نہیں سی پر ماتمانال جڑ کے کلاوس دے اندروں پرگٹ ہوئی سی بہت بکشو سن اسے نے بڑھائی سی میں بھی جس دن دیکھیں حیران ہویا میں کہہ دو دی کھبے پاسے دیکھ دیا کچھ اور دکھائی دیں دی سجے پاسے دیکھئی دے کچھ اور سامنے دیکھئی دے کچھ اور ساری دنیا دے چوٹی دے چترکار اتھے پاؤنج دے نے نکل کر دے نے بیٹھے ہوں دے نے بڑندے پہ ہوں دے نے سکھن دی کوشش پہ کر دے نے پر جس نے بڑھائی ہے اس نے کسے تو نہیں سکھی سی وہ دے اندروں پرگٹ ہوئی سی وہ دے اندروں پرگٹ ہوئی سی تان سیندہ سنگیت سن کے ایک دن اکبر کہن دے تو اتنا مدھر گاؤن دے ساڑی سرت گواجان دیے لین ہو جان دے تہتھوں ہی کوئی چنگا گاؤن دے تان سیندہ کہن دے ہاں کاؤن بندرہ بندے چک جھگی چریندہ ہر داس سوامی ہری داس اتھوں سکھے آسی ادھے کلو سکھے آسی اکبر کہن دے پھر میں اس نے سننا ہے پتہ ہے تان سین نے کیا کیا میں تیرے دروار دے چاکے تینوں سنا سکنا انہوں سننا ہے تیو دے دروار تینوں جانا پہ پر اوہ روز نہیں گاندا جس دن اس دے اندروں سنگیت پھوٹ دا ہے اس دن گاندا اس دن گاندا کہن دے نے اوہ تھی بہت سارے سادوان یا کٹیاں سن وقت دا بادشاہ پڑو سے جا کے ٹھہرے گمنا متری کے نال تان سین نال ہے تین دن تے انتظار کیتا سبر دا پیمانا اوہ لبریز ہویا اوکھا ہویا بھئی ہاتھ دو گئی ہے تین دن ہو گئے اور کنہ سبر کریے ایک دن امرتویلے کنہ چھ آواز بھئی اکبر سکٹیا دے کول چلیا گیا زندگی چھ پہلی دفعہ اکبر نو پتا چلیا کہ روحانی انند کی ہوندہ ہے روحانی رس کی ہوندہ ہے جھگی دچھ آکے ہے اکبر تان سین نو کہندہ ہے توں اس طرح قدی نہیں گایا تیرے سنگیت نے تے اتنی گیر آئی نال سانوں قدی نہیں چھویا پتا تان سین نے کیا کیا بادشاہ سلامت اسی گاندیاں تیرے واسطے او گاندہ ہے بادشاہان دے بادشاہ پرماتمہ واسطے تیرے واسطے نہیں گاندہ او دا گایا ہویا تے میرا گایا ہویا برابر کس طرح ہوئے گا میں تینوں خوشکرن واسطے گاؤنا او پرماتمہ نو خوشکرن واسطے گاؤنا او دے اندر او سنگیت پھوٹ دا ہے میں سنگیت نو جنم دیندہ میں سکھے آئے تے گامنا او دے ایک جھرنے دا پانی ہے پھوٹے آئے تے نکل دا ہے میں تے خودا پانی ہے ڈول نال کڑنا پہندے محنت کر کے کڑنا پہندے او دے جھرنے دا باہو ہے برابر کس طرح ہو سکتا ہے جد کوئی اس مہان کلا کارنال جڑ جاندہ ہے اندر او کوٹا پھوٹ دیے اندر او سنگیت نکل دے ترہ ترہ دی کلا نکل دیے ساریاں کلا دیچ دو کلا بہت کومل منیاں گے ان سنگیت تے کوٹا دھنگر نانک دیو جی مہارا جی کہنے ایک نہ ناد نہ بید گے رس رسکس نہ جانند ایک ایسے نے ناد سنگیت دی کوئی سوج نہیں کوئی مس نہیں بید ربی گیان ربی ودیہ دی کوئی سمجھ نہیں کچھ بھی پتہ نہیں ایک نہ شبد نہ سرط اکھر کا بیو نالہند ایک نہ ناد نہ بید گے رس رسکس نہ جانند ایک نہ شبد نہ سرط اکھر سر اکھر کا بیو نالہند کچھ اکھر دا بود نہیں اس پرماتمہ دا کچھ سنگیت دی سمجھ نہیں کبتہ دا بود نہیں لیکن کئن ناسی بہت کچھ جاندے ہیں بہت کچھ جاندے ہیں بہت کچھ جاندے ہیں اور گرنانک دیو جی کہنے نانک تینر اصل خر جو بینگن گرد کرند نہ کبتہ جاندہ ہے نہ شائرینو جاندہ ہے نہ سنگیت نو جاندہ ہے نہ ربی ویچار نو جاندہ ہے پھر دعوی میں نو سب کچھ پتہ ہے مہاراج کہنے ہیں اصلی کھوتے ہیں انہاں نو کہنے ہیں ایسا کہ دھنگر نانک دیو جی کیوں بھاوک منک شردھالو منک سروتہ ہوندہ ہے اور کلا دے نیڑے چلا جاندہ ہے یہ بھی میں ارز کر دیا نیڑے چلا جاندہ ہے حقیقت ہے یہ بہت بڑی سچائی ہے آج دنیا بہت بار مکھی ہو گئی ہے انتر مکھی ہونا بہت اوق ہے ایک دفعہ میں پھر دو رادیاں تاکہ گل پوری پکڑ دے چا جائے جو بھوجن اسی کھاندہ ہے اس دا جیڑا بھاغ ساڑے اندر رہ جاندہ ہے وہی خون بندہ ہے وہی ماس بندہ ہے وہی شریر دی شکتی بندہ ہے گرودہ شبد ست سنگ دیج جو اسی سن دیاں قتہ کیرتن جو اسی سن دیاں جو ساڑے من دیج رہ جاندہ ہے وہی ساڑے من دا حصہ بندہ ہے کہ من دا حصہ بنکے پہلے بھروسہ بند ہے پھر بھاونا بند ہے بھگتی بند ہے سنے تیسارے ہیں دندر ہے منک سنے تیسارے ہیں دندر ہے گروہ کو لپدار تھا دی مانگ اے گروہ نال سنے ہے پریم بھی نہیں ہے اپنی تو چھوٹے دی طرف پیار دی دھارا جو جان دی اسنو سنے کہن دے نے برابری دی طرف جان دی یہ تو پریم کہن دے نے اگر یہ گیرا سروتا ہے تو اس دندر پریم پیدا ہو جائے گا منک اس عوستہ تک پاؤن سکے گروہ گھر نے چار طرح دی کوشش کی تھی کیرتن کہ تھا ٹاڈی پر سنگاں دے رہیں اتیاز دی جانکاری کرا کے منک دے اندر جاگ لانے اور دھن گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج نے کبھی دربارانو جنم دیتا دھن گروہ عرجن دیو جی مہاراج کہن دے نے اے پری پورن پرماتما کئی کورڈ کبھی کاب بیچارے کر دینے تیرے کئی بیچار کبتہ دے رہیں شائری دے رہیں سسکرٹ دا لوز ہے رشی تے رشی دے ارثنے کبھی جن نے بھگتہ دی بانی رشی مونیاں دی بانی ہے رشی مونی کٹھا شبد کیوں کہنے جنہ دا من چپ کر گیا ہے مون کر دھارن کر گیا ہے رشی انہیں دے اندروں کلا پھٹے گی کچھ نہ کچھ پھٹے گا پاویں کھڑی تے بیٹھ کے کپڑے بھن دے اس کبیر دے اندروں سنگیت بھی نکلے گا گیت بھی نکلے گا پاویں چاوک دے چبیٹ کے روضاز جتیاں گن دے گستاخی مارک کیونکہ سوئم اپنے آپ انہوں چمار کہن دے تو اس چمار دے اندروں سنگیت بھی پھٹے گا گیت بھی پھٹے گا ساری بانی گیت دے چھے سنگیت دے چھے ٹھیک کہیں دے اندر راب اندر ناٹ جنون سنگیت چنگا نہیں لگ دا کفتا چنگی نہیں لگ دی وہ کہیں دے اسنو منوک کہن دے لوڑ کیے ادھیکل دل نہیں پتھر ہوگے گا دماغ نہیں ہوگے گا پتھر ہوگے گا وہ میں اہلِ اسلام دے سنگیت دی ممانیت ہے لیکن محمد صاحب دے اندروں قرآن دیا آیتاں نکلیا نے سنگیت دے چھے راگ دچ نکلیا جد بھی کوئی قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں دا ہے یقین جنو سنگیت تے ٹپک دا ہے جد کوئی منا رہے تھے چڑھ کے مولوی بانگ دیں دا ہے سنگیت تے ٹپک دا ہے امیر خسرو اسنو انج کہند ہے چھپ گئے وہ سازے ہستی چھیڑ کر اب تو بس آواز ہی آواز ہے اے پربو تیرے ایک نور دی جھلک ملی سی ہوتے کھو گئی پر تیری آواز میں سن رہے ہیں سنگیت مہی ہے گیت مہی ہے تیری آواز گیت ہے تیری آواز سنگیت ہے لبز اتھے روح ہے روح دی آواز گیت ہے سنگیت ہے اے پربو اے تیری آواز ہے گیت سنگیت دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہند نے اکنا ناد نا بید گیرس رسکس نا جارند ناد دی سمجھی نہیں دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہند نے وسماد ناد اے پربو میں سنگیت سنکے ہے وسماد میں ہی ہو جانا آواز دیچ اتنی لہبت آواز دیچ اتنی کشش اتنی لہبت آواز ترتیب دیچ ہو جائے سنگیت بن جان دی اکھر ترتیب دیچ ہو جان کفتہ بن جان دی شاعری بن جان دی کوی نو رشی آکھے آگیا ہے رشی کبھی ہے کبھی رشی ہے انترہ کی ہے رشی جیدی زندگی دے چاننا ہو گیا ہے سورج ادھے ہو گیا ہے پرکاشت ہو گیا ہے کبھی جیدی زندگی چاننا کدی کدی اس طرح ہوں دائجے میں اندھیرچ بجلی چمک دیئے جدو بجلی چمک دیئے اس دے اندروں بھی کچھ گیت جنم لیندے اس دے اندروں بھی کوئی راگ جنم لیندے اس وقت تو رشی جیسا ہوں دا ہے پر جیسے چمک دیئے بجلی چھپ جان دیئے بند ہو جان دیئے پھر اندھیرچ کبھی کئی دفعہ عام منو کھانا لوں بھی تھلے جیم دا ہے یہ بھی میرس کر دیں ہو سکتا ہے عام منو کچھ نیتکتہ رکھ دا ہوئے ہو کسے نیتکتہ دی پالنا نہیں کر دا سماج دے تلتے جیڑی نیتکتہ ہے عام کبھی شہر اس دی بھی پالنا نہیں کر دا پتہ ہے کیوں جس وقت تو بجلی چمک دیئے روشنی ہوں دیئے بڑیاں بلندیاں نو دیکھ لیندے بڑیاں اچائیاں نو دیکھ لیندے اور جدو جھلک جھوپ دیئے او جڑی جھلک اس نو مل دیئے سماج دی نیتکتہ نالوں بڑی اچھی ہے بڑی اچھی ہے جیسے وہ جھلک اس دے کل چلی جان دیئے سماج دی نیتکتہ بھی اس نو بے مہنی دیستی اپنی زندگی بھی بے مہنی دیستی اس واسطے اکثر شائر لوگ کبھی لوگ شراب دے ڈوب جان دے حیرانگی ہوں دی ایسا کیا ہوں او رشی ہوں دے کسے وقت کسے پل ہر وقت نہیں ہوں دے پر جو ہر وقت جس دی زندگی چاننا بنے ہویا ہے اس نو رشی آکھے آگیا ہے اوطاری پرش بڑے بڑے سنت جن بھگت جن پر ماتما انہوں دے اندروں پرگٹ ہویا ہے گیت بن کے سنگیت بن کے پر جنا جنا کبھی شائران دی زندگی چھ کسے وقت بجلی چمکی اس روشنی چھ جو کچھ انہوں کو پرگٹ ہویا ہے بہت کچھ لے آ جا سکتا بڑا کچھ لے آ جا سکتا اس طرح دے کبھی ہر قوم دے چھوئے تن قویانو مشابیت دیتی جان دی ہے بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ ڈاکٹر محمد اقبال اور رابندر ناٹ ٹیگور کہنے برابری پدر دینے ایک کوئی پدر دینے ٹیگور سانسکرٹ بنگالی تے بریج بھاشا ہندی دے قوی ہے اقبال اردو فارسی دے قوی نے پائی صاحب بھائی ویر سنگھ پنجابی دے قوی نے پر تن او کوی نے جو ریشی ہون دی عوستہ دچ کھڑے نے او تھے پیر رکھے ہونا نے یہی کارن ہے کہ انہ دیا نظمہ انہ دیا رچنامہ پرانیاں نہیں ہون دیا نمینتہ بنی ہوئی ہے رس بنی ہوئی ہے کیونکہ آئیاں اوستہوں نے جو نتنمہ صاحب میرا نیتنمہ صدا صدا دا تھا اس طرح دے کبھی سمدرشت ہو جاندے نہیں سنیے منیے سن رہے تے من نے من لے مندہ حصہ بنے گا نیتے نہیں نیتے نہیں سنے ہویا باہمیں ساری زندگی سنے ہیں کہ باہمیں ساری زندگی پارٹ کیتا ہے من نے نہیں منیا وہ مندہ حصہ ہی نہیں بنے باہمیں ایک پنگتی زندگی نو روشن کر سکتی ہے ایک کوئی شبد سجن ٹھگنے سنے آسی کیول گرنانے کل ایک کوئی شبد اندر دی ساری میل دل گئی پر واقعی سروتہ سروتہ سکھ بنا سکدہ دو جانے سننا ہے سننا ہے کون سن سکدہ ہے کون سنے گا میں کچھ نہیں جاندہ میں کچھ نہیں جاندہ کچھ بھی نہیں جاندہ میں سکھنا چاندہ تو سکھن دی شیلی سنن تو رہم بھو گرونو سننا ہے گرونو سنن دا اگر یہ سن رہے ہے واقعی سن رہے ہے اور اس دے من نے سن کے من لیا جن نے سن کے منیاں ہوں تین بھل ہارے جاؤں مہارای جن میں صدقے جاننا ہوں سن کے منیاں تو مندہ حصہ بن جائے گا بھروسہ بچ جائے گا بھروسہ سن کے ہی بن دا ہے اور میں ارز کراں اس تو ویروہ دھی کچھ سن کے اگر او من لیا ہے تو بھروسہ ٹوٹوی سکتا ہے دس سال کتھا سن رہے آسی کسے کل اس تو ویپریت سن لیا ہے بھروسہ ٹوٹوی سکتا ہے دس سال تو کتھا سن رہے آسی گربانی سن رہے آسی تھی سن دیا من کے بھروسہ بن گیا ہاں پربو ہے بھروسہ بن گیا یہ بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے اس بھروسے نو کوئی دلائے مان کر سکتا ہے کوئی پربل دلیل نال اس تو ویپریت گل آکھ دے ویتی اس دا من من لوے بھروسہ ٹوٹ جاندہ ہے بڑے بڑے آن دے بھروسے ٹوٹ دے میں دیکھے گا یہ بھی میں ارز کر دیا کوئی بہت بڑی گل نہیں ہے بھروسہ دا ٹوٹ جانا ٹوٹ جاندہ ہے اگر کسے نو سن کے بھروسہ نہیں ٹوٹیا ہو سکتا ہے سنسار دا کوئی گیرا دکھ بھروسے نو توڑ کے رکھ دے کس طرح راب نو من دے ہی نہیں کس طرح راب ہو سکتا ہے پر ماتمہ کس طرح ہو سکتا ہے اینہ دکھ اینہ دکھ بھروسہ ٹوڑن واسطے ہزارہ سادن بار موجود ہیں بھروسہ جوڑن واسطے جو کیول ستسنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیول گروہ نو سننا بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے پر بار بار سنیاں ہویا جو منیاں گیا ہے من کے جو بھروسہ بنے ہیں تے بھروسہ بن کے بھاونا بن گیا ہے بگتی بن گیا ہے ہون اے دکھن دے ٹکڑے ٹکڑے تے ہو سکتا ہے بھروسہ ٹوٹے گا نہیں ہون اے اُبل دی دیکھ دے چھ اُبل سکتا ہے اے دا بھروسہ نہیں ٹوٹے گا اے سمدرشت ہو جائے گا اے جلاد دے چھوی پرماتمہ نو دیکھے گا اگر کسی نے اس دے ٹکڑے کی تے اے او دے چھوی پرماتمہ نو دیکھے گا جو دی سے سو تیرہ روپ کر کے ہو جائے گا سمدرشت ہو جائے گا جیسے بھگوان سمدرشت ہے بھگت سمدرشت ہو جاند ہے سمدرشتی پیچان ہے کہ اے دا سنے ہویا من تو اگے لنکے بھروسے تو اگے لنکے بھاونا بن گے بھگت ہے پندت سور چتر پت راجہ بھگت برابر اور نہ کوئے بھگت دی برابری کوئی نہیں کر سکتا کیوں بھگت بھگوان جیسے ہے بھگت پرماتمہ جیسے ہے بھگت ایشور جیسے ہے سمدرشت ہو جاند ہے ادھلی سب کچھ ایشور میں ہی ہو جاند ہے اے ویسن سار تم دیکھ دے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا ترہ ترہ دے ویتکریان دیچ جین والے منوکھ ہو سک دیا جے بھروسے چھ بھی نہیں جیر اجے سنی ہوئی بانی من دا ایسا نہیں بانی سروتے بھی نہیں ہے سنی اے منی اے من کی تا بھاو بھاونا سن کے جس دی بن گئی ہے سن کے جس دا بھروسہ بن گئے خطرے چھے بھروسہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کوئی توڑ کے رکھ دے گا اور میں اس زندگی دیچ اندازن چھالیس سیتالیس سال ہو گئے میں نے انہوں کتھا کر دے میں چنگے چنگے بندے دیکھے جنہاں دے بھروسے ٹوٹ گئے گروہ تو بھروسے ٹوٹ گئے گردوارے تو بھروسے ٹوٹ گئے پرماتمہ تو بھروسے ٹوٹ گئے کہیاں دیتے بہت چھوٹی چھوٹی گلتے بھی ٹوٹے یہ پچھلے سال دی گل کیلی فورنیا چھیک سجن نے ایک ہنڈ پارٹ رکھایا اور تینے دن گردوارے بڑی رہنک دو حالسن ایک دچ پارٹ چلدارے ایک دچ کتھا کرتن چلدار چوی گھنٹے لنگر چلدارے گردوارے دچ جو کچھ چاہیدہ سی اس نے پچھایا اور بہت کچھ نمہ بنا دیتا انہیں اتھا اتھے دان کی تا بڑی عزدی میمہ بھی ہوئی داس وقت وقت شہران تو بچھردہ ہویا جد فریمانٹ پہنچے ستے سے تو اتھے اتھے ملنا ہو گیا ایک اندازے دے مطابق میں ہی نہ ہو گیا سی داس لوس انجلیس اور کئی شہران تو اکے اتھے پہنچے میں نے کہنے لگا اپنا تہنے یقین نہیں رہ گیا گل ختم میں کہا دو گئی ہزاران ڈالر اس دن آکے خرچ کی تین تسی پانڈے نمے بناے کارپیٹ نمہ تسی بچھا دیتا اتنی راؤنک پاٹھیاں نو تسی کھلیم آیا دیتے لنگھر تسی او چلا ہے جو بیا شادیاں دی سلسلہ نہیں بندا گل کی ہو گئی کہلے گا مسکین جی اپا مقدمے چھار گیا سادہ نشطہ ٹوٹ گیا پروسہ ہی ٹوٹ گیا اینے جیاں گل نہ ٹوٹ گیا اینے جیاں گل نہ جس دا بھروسہ بجے ہے خطرچ ہے کوئی توڑ کے رکھ سکتا ہے کوئی دکھ بھروسہ نو توڑ کے رکھ دے کوئی لیکچرار کوئی کتھاکار اس تو بپریت گل کہہ کے پرماتمہ دے بھروسہ نو توڑ کے رکھ سکتا ہے گروہ دے بھروسہ نو توڑ کے رکھ سکتا ہے اور بھروسے ٹوٹ دے میں دیکھے ایوی میں ارز کر دے وہ اپنے آپنے خطرچ سمجھے جننے چر تک بھروسہ بھاونہ نہیں بندہ بھگتی نہیں بندہ بھگت دا بھروسہ نہیں ٹوٹ دا بھگت دے بھگوان دا روپ ہو جاندہ بوند ساگر ہو جاندیا اور جو ہے وہ دا بھروسہ ٹوٹے ہوتے آپ پرماتمہ ورگا ہو گیا ہے ہر وقت مہا رس مہا نند اس دی دنیا وہ گیت دا روپ ہو گیا سنگیت دا روپ ہو گیا اند دا روپ ہو گیا گیان دا روپ ہو گیا اور سم درشت ہو گیا اور جتھے تک وہ ویکھ دے پرماتمہ نو ویکھ دے اور جتھے تک سن دے جو بولت ہے مرگمین پنکھے رو سو بن ہر جاپت ہے نہیں ہو یہ پربو جتنے پنچھی پہ بول دن سب تیری آواز انتے میں نویں جی لکھ دائے اے بھی تینویں جاپت ہے پہنے اور کچھ نہیں یہ ساریاں آوازاں یہ پربو یہ دے چویتوں ہیں یہ سارے روپ یہ دے چویتوں ہیں یہ عوستہ بن جاندی گرنانک دیو جی مہاراج کہنے جو بولت ہے مرگمین پنکھے روپ سو بن ہر جاپت ہے نہیں ہو دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج دی میں سمدرشٹی تھوڑے سامنے رکھاں تھی سم آپ کی کرنہ سما ہو گئے مہاراج کہنے کتوں ہوں سوچیت ہوئے کے چیتنا کو چار کیوں کتوں ہوں اچنت ہوئے کے سووت اچیت ہو سری مکواگ پاتشاہی دسویں اکالوستت ہی پربو کدھرے تھی تُو بڑا ساوہدان سوچیت ہے بڑا سیاں ہے کتوں ہوں سوچیت ہوئے کے چیتنا کو چار کیا تُو اپنی چیتنا نو چار کینے بڑے سندر بڑے سونے سونے گناہ نال سوارے ہیں شنگارے ہیں کتوں ہوں اچنت ہوئے کے سووت اچیت ہو کدھرے تُو بلکل موڑ اچیت کچھ بھی نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا حیرانگی ہے حیرانگی ہے کتوں ہوں بکھاری ہوئے کے مانگت پھرت بیک کہوں مہا دان ہوئے کے مانگے ہو دھن دے تو یہ پربھوک کمال دی گل کدھرے تُو مانگتا بڑے آئے بکھاری ہاتھ پھیلایا کھ ٹکڑا ٹکڑا مانگتا پھر ایک داتے ایک بیکھاری جی سب تیرے چوج ویڈانا گروہ رامد یہ چوجی پاتشاہ کدھرے تُو داتا بڑے آئے کدھرے بکھاری ہے سب تیرے ہی چوجن سمدرشتی کدھروں بکھاری ہوئے کے مانگت پھرت بیک کہوں مہا دان ہوئے کے مانگے ہو دھن دیتا ہو کہوں مہا راجن کو دیجت انت دان کہوں مہا راجن تے چین چھت لیتا ہو کہوں بے دریت کہوں تانسیم بپریت کہوں ترگن عطیت کہوں سرگن سمیت ہو انہا سیکڑے سوئیاں دے چون دو چار میں تھوڑے سامنے رکھا دھنگرو گوبین سنگھ جی مہارات کیونکہ دسویں پادشاہ میں بہت گھٹ سمجھے آگے بہت گھٹ پڑے آگے بہت گھٹ سنے آگے اس واسطے میں تھوڑے سامنے رکھ دا پہ سنگاپور وچ ایک سجن سندھی میں نوکھین لگا گرنانک بڑے میٹھے گرو ہیں گرو گوبین سنگھ گرو تو ہیں پر بڑے کڑوے ہیں بہت کڑوے ہیں ہمارا تال میل نہیں بیٹھتا شدے لاؤس فرمیونہ نو سباوک کہہ دیتا جیتنے کڑوے ناؤں دے تے بھارت چھ ہندو دھرم تے رہنائی نہیں سی ختم ہو جانا سی کبھی سن توک سنگھ جی کہیں دے نے چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی ہووت کچیلتا کتے بن قرآن کی ایسی بکشش بھری مورتی ناؤں دی گیتا پران وید ختم ہو جانے سن کیول قرآن رہنی سی جنیو تلک مندر ٹھا کر دوارے ختم ہو جانے سن ایک کوئی مسجد رہنی سی یہ تھی دھنگرو گوبین سنگھ جی دی کرامات انہ دی میربانے انہ دی قربانے انہ دی تپسیہ انہ دی دین دھنگرو گوبین سنگھ جی مہارائی دی سم درشتی نو نہیں دیکھیا گیا کیونکہ ایسی سننایا نہیں ایسی سمجھایا نہیں ساہب کنر کہوں جچ گندرب ارگ کہوں بدی آدھل کہوں بھے کنر پساج کہوں پریت ہو ہے پربو کدھرے تم مہاں کوئی ہیں کدھرے تم مہاں سنگیتکار بہت بڑھدہ سنگیتکار وہی گھل جو گرو نامی کہنے ہیں گرو گوبین سن پر ہے پربو کدھرے تم بھوت پریت ہیں پساج ہیں شریری تیری کل نہیں روح بٹک دی پہی کہوں جچ گندرب ارگ کہوں بدی آدھل کہوں بھے کنر پساج کہوں پریت ہو کہوں ہوئے کہ ہندو آ گائتری کو گپد جپے ہو کہوں ہوئے کہ ترکہ پکارے بانگ دیت ہو ہے پربو کدھرے تم ہندو ہیں تو ہی ہیں اور کوئی نہیں تو ہی ہیں گفہ دچ بیٹھ کے گائتری دے منتران دا جپیا کر دائیں پر ہے پربو کدھرے تم ملہ ہیں ترک ہیں منا رہی تی چڑھ کے بانگ پیا دیں گفہ دچ بیٹھ کے منتران دا جپ کرن والے ہے پربو تو ہی ہیں منا رہی تے چڑھ کے بانگ دین والے ہے پربو تو ہی ہیں کہوں کو بکاب ہوئے پران کو پڑتھ مت کتھ ہوں قرآن کو ندان جان لے تو ہو کہوں بے دریت کہوں تانسو بپریت کہوں تریگن عطیت کہوں سرگن سمیت ہو یہ پربو میں دیکھ دا کدھرے تم پرانا دا پندت ہے بڑا گیا نہیں ہے بڑا گیاتا ہے پر کدھرے تم قرآن دا حافظ ہے تو ہی ہیں اور کچھ نہیں تو ہی ہیں انہاں سوئیاں دی لڑی وارجے میں ویاکیا کی تھی سمہ اپنے ڈھانگنال چلا جاند ہے ایک سوئیاں ہو رکھ دیا تھوڑے سامنے کبیت کہوں گیت کے گوئیا دوپرد چلی گئی بیرتی دھانگرو گوگل سنجد کہوں گیت کے گوئیا کہوں بین کے بجائیا اے پربو کدھرے تم مدھر گیت گاندھا ہے کہوں گیت کے گوئیا کہوں بین کے بجائیا کہوں نرت کے نچائیا کہوں نر کو آکار ہو کدھرے آکار تیرا پرشد ہے بڑا سونا نرتکار ہے بانسری وجا رہے ہیں گیت گا رہے ہیں نرت کر رہے ہیں کہوں بے دبانی کہوں کوک کی کہانی کہوں راجہ کہوں رانی کہوں نار کے پرکار ہو پر ہے پربو کدھرے تو ناری دی ترہا ہے نر دی ترہا نہیں ہے اس تری دی ترہا ہے پرشدی ترہا نہیں ہے کدھرے بید بانی ویدیان لال بھری ہوئی گیان لال بھری ہوئی گرن تھا دیا کہانیاں تو کر رہے ہیں پر کدھرے کوک کی کہانی اب دی گیا تھلی عرض کرا کوکا پندت نے کام سو تر ایک گرن تھ لکھے اس وقت دے کچھ نیتک پرشانے سینے پرشانے کیا سی یہ تو کی لکھ رہے ہیں تو رشی ہے تو سنت ہے کام تے لکھ رہے ہیں انہیں آکھے ہیں جی کرود تے لکھےا جا سکتا ہے تے بولیا بھی جا سکتا ہے ہنکار تے لکھےا جا سکتا ہے تے بولیا بھی جا سکتا ہے لوب تے لکھےا جا سکتا ہے تے بولیا بھی جا سکتا ہے مو تے لکھےا بھی جا سکتا ہے تو بولیا جا سکتا ہے کامتے کیوں نہیں لکھیا جا سکتا تو کیوں نہیں بولیا جا سکتا یہ اُدھی دلیل سی آخر جد بھی کدھر منخ گردہ ہے تو اُنہاں پنیا کر کے گردہ ہے اور جس کر کے زیادہ گردہ ہے ادھگ گردہ ہے اُدھی جانکاری منخ نو ہونی چاہی دی ہونی چاہی دی اُنہیں اتنا وڈہ گرندھ لکھیا کام سوتر اور اب سن کے حیران ہو گئے اُس دے جڑے کچھ پہلو دسم گرندھ دے چاہی مل دیں اور گروہ گوبین سنگھ جی مہارا جی کے انہیں چوی او تاران دی جو میں قطعہ لکھی ہے میں انواد کیتا ہے ٹیکہ کیتا ہے اے میرے اپنے خیال نہیں دسم قطعہ بھاگاؤت کی پاکھا کری بنائے اوہر باسنا نہ ہیں پر اب دھرم جد کے چاہے میری کوئی واشنا نہیں بس میں تی دھرم دا ید کرن والا پربونال جڑن تے جڑن والا پر میں پراجین دھرم گرندھان دا یہ ٹیکہ کیتا ہے انواد کیتا ہے ٹاکہ میری خالسے نو جگت نو پرانے دھرم دا پرانے سماج دا پرانے لوکا چار دا پتا ہو گئے گیان ہو گئے سہن سردان دے اندر روائیہ پرسرام رووے گھر آیا ایک شبد ہے گرنانک دیو جی ما یہ پرسرام کون سی اندر کون سی یہ جنمیجہ کون سی اجیس رووے بکھیا کھائے ایسی درگیں ملے سجائے یہ سارے کون سن یہ تھی پران پڑھنے پیان گئے پرانے پرسنگ پڑھنے پیان گئے جاننا پہے گا بہت کچھے دل دماغ دے بندے سکھ جگت دیچ اپنے آپنوں ریبر منن لگ پہنے او دے نال سکھ دھرم سنکیرن ہو کے رہ گئے جدکہ اس تو وڈہ اور کوئی وشال دھرم نہیں سی ایدہ سبوت دھانگرو گرن صاحب جی مہاراج سارے بھگتے بیٹھے بانگ دین والا بھی بیٹھا ہے تھی مرلی دی تان چھے دھن والا بھی بیٹھا ہے سب کچھ موجود ہے خیر میں لمکاونا ستگر کہنے نے میرے خیال نہیں ہے میں ٹیکہ کیتا ہے انواد کیتا ہے کیوں برامن صرف برامن پڑھاندہ سی شودر نو نہیں برامن جیڑی ودیہ پڑھاندہ سی سنسکرٹ سی بڑی بکھم وہ لوگ بھاشا نہیں رہ گئے سی کسے وقت سی کسے وقت ساری سنسکرٹ بول دے سن سما دینال بھاشا ماں بدل دیا پنجابی دا اور روپ بھی نہیں رہ گیا پنجابی دچ بہت سارے الفاظ ہور دے ہور آگئے ہیں ایوی میں ارز کر دیں لیندی پنجابی چڑھ دی پنجابی الگ الگ ہے پاکستان دیوچ پنجابی بول دیں ساڑھی پنجابی نالو پہ انہوں گئی ہے میں نے چنگی طرح یاد ہے شرومنی کمیٹین ایک دفعہ داس دی سیوہ لائی ننکانہ صاحب گرنانک دیو جی مہاراج دی گروپ روپ تے بے اتھوں دی مانگ آئی ہے ٹی وی تے پرام جانا ہے پر اردو دے چھ کتھا کرنی ہے لیکچر دینے پہ تسی تینے دن گردوار اردو چھ بولنا اگر ٹھیک ہے اور اس سیوہ میں خوشی نال قبول کی تی میں کہ بڑے دن آباد صدگر دے اس پاونستان دے درشن نصیب ہونگے بڑا بھاری کٹ رائے بولار دی جڑی سنتان بھٹی خاندان وہ بھی سارے بیٹھے سان راحتنو بھی داس حاضری پرداؤں دا سی وہ جڑی بھٹھی خاندانے رائے بولار دی اور سارے وہ کہنے لگے راحتنو تسی پنجابی چی بولے راحتنو میں پنجابی چی بولے میرے کمرے چو مسلمان ویر آ گیا وہی اسی تھی تھانو ہاتھ جوڑ کے آنکھیں اسی عرضو ہی کی تھی اسی پنجابی چی بولو تو اسی پنجابی چی نہیں بولے میں کہنے تب میں پنجابی چی بولے ہیں کہنے ایک ایڑی پنجابی ہے اور وہ لہنڈی پنجابی بولتے ایک ایڑی پنجابی بولتے کہنے ساڑے پر لے گا نہیں کچھ پی میں کہا ٹھیک ہے پھر میں اردو چی بول آنگا اردو دے تو اسی سمجھ لیں لہنڈی پنجابی پاہنے لہنڈی پنجابی میں بول سکتا اسے علاقے چو آیا پر ہون آیا پنجاب ایک ونجا سال ہو گئے لڑکھڑا سکتا سی میں اس کر کے نہیں بولے میں کدھر لفظاں دا بے لفظ میں کر سکنا اور شدی ہو سکتی ہے تو ہون جیڑی پنجابی میسیج بولے بولیاں دے بدل دیاں باشاں وہاں بدل دیاں سنسکرٹ لوگ باشاں نہیں رہی سی دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج نے لوگ باشا دے بریج باشا دے ہندی دے انواد کی تاؤنا سارے آنا سکھ جگہ دے بکھاد کھڑا ہو گیا ہے اے گرو گوبین سنگھ دے بول نہیں ہو سکتے اور کون دسے کوکا پندت ٹھیک کہن دے جی کروڑ دے اتار چڑھاو نو بیان کیتا جا سکتا ہے کدھرے کدھرے کروڑ منوکنو پشو بنا دیں دے پاگل کر دیں دے جی لوگ دے تے ویاکیا کیتی جا سکتی ہے تے صاحب کہن دے لوگ تے منوکنو کوکر جیسا بنا دیں دے کوتے جیسا بنا دیں دے جن کوکر ہرکایا تاوے دے دے سجائے لوگی جنت نہ جانے پاکھا بکھ سب کھا ہے بھائیو لوگ سنگھ ہو رہا لوگ منوکنو حلکایا کتہ بنا دیں دے حلکا کتہ اپنے مالکنو بھی وڈن لگ پین دے پاگل کتہ لوگتے پاگل کر کے رک دیں دے سیما تو ودے ہویا لوگ منوک کسے نو بھی توکہ دے سکتے سیما تو ودے ہویا ہنگار منوکنو ظالم بنا کے رک دیں دے اور سیما تو ودے ہویا کام منوکنو برشت کر کے دوراچاری بنا دیندہ ہے اگر پرش ہے تو بھی بیچاری ہو جائے گا اگر اس طریقے تو گنکہ ہو جائے گی بہشیہ ہو جائے گی گستاکی مانو اس دا خلاصہ کیتا ہے اس دیوی اکھیا کیتا ہے دھنگرو گوبن سنگھ جی ماراج اکال استدج فرمان کردنے اے پربو کہوں گیت کے گوئیا کہوں بین کے بجائیا کہوں نرت کے نچائیا کہوں نرکو آکارو کہوں بے دبانی کدھرے تھی تو ویداندہ پاٹھ پیا کردنے گیان دے دھرم گرنط پیا پڑدنے کہوں کوک کی کہانی کدھرے کوک شاستر پیا پڑدنے کام سوطر پیا پڑدنے کام سوطر دیوی چار چل رہی ہے کدھرے رام دے گیت کدھرے کام دے گیت پر تو ہی ہے اے پربو تو ہی ہے کہوں بے دبانی کہوں کوک کی کہانی کہوں راجہ کہوں رانی کہوں نار کے پرکار ہو کہوں بین کے بجائیہ کہوں دین کے چرائیہ کدھرے گوہاں پہ اچار دیں سری کرشن دی طرف اشارہ دعا پردی صدگران دی صورت چلی گئی کہوں بین کے بجائیہ کہوں دین کے چرائیہ کہوں لاکھن لوئیہ کہوں سندر کمار ہو سد تاکی سان ہو کہ سنتن کے پران ہو کہ داتا مہا دان ہو نردوکھی نرنکار ہو اے پربو نرنکار تیرے اتنے روپ اتنے روپ اور اس سوئیے میں تھونو سناندہ جاؤں تیمیں ساری رات لنگ جائے گی مختصر مہرز کنس سماپتی کرا اس سارے روپ کل گی در پادشاہ بریان کر دیں آج تک تے آکھے آگے ہیں پرماتما پرکاش روپ ہے پر جاب صاحب اچ مہاراج کہیں نمو اندکارے نمو تو اج تیجے اے پرکاش دے روپ پرماتما تیرے نمو نمشکار کر دیں پر اندھیرہ بھی تیری شکتی تو بینا نہیں ہو سکتا میں سنو بھی متھا ٹک دیں نمشکار اتنی سمدرشتی جد بھی کسی دا سنے ہویا بھروسہ بندہ ہے تے بھروسہ بھاونہ بند جاندہ ہے بھگتی بند جاندہ ہے اوہ سمدرشت ہو جاندہ ہے چاہو ہندو ہوئے چاہ مسلم ہوئے چاہ سکھ ہوئے سمدرشت ہو جائے گا بھرم گیانی اوہ دی درشتی سمدرشت ہو جاندہ ہے بھرم گیانی صدا سمدرشت بھرم گیانی کی امرد درشت اوہ واسطوک سمدرشت ہو جاندہ ہے سارے انو اکو جہاں سم برابر برابر کر کے دیکھن لگ پہندہ ہے اسے طریقے نالک مسلم فقیر امیر خسرو انج بیان کر دیں دے بے خودی میں ہم تو تیرا در سمجھ کر جھک گئے اب خدا جانے وہ کعبہ تھا یا بتخانہ اے پربوہنے تو آپ فیصلہ کرو مندرسی کے مسجد سی تیرے گیت ہو رہے سن تیری گل ہو رہی سی میرا سر جھک گیا ہے میں متھا ٹیک دیتا ہوں میں سجدہ کر دیتا ہوں بے خودی میں ہم تو تیرا در سمجھ کر جھک گئے اب خدا جانے وہ کعبہ تھا یا بتخانہ یہ رشیاں نالوں گھٹ گل نہیں ہیں برم گیان دی شکر تانو چھون دی پر دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہیں دے دیں اکثر بھروسہ ڈول جاند ایس واسے ارداز سے ڈولن تے راکھو پربو نانک دے کر اول تے کوئی ورلہ ہی سنن دا ہے سروتا سنن تے سنیاں اگر واقعی من من لے سنیے منیے نیتے کی سنیاں منیے نیتے کی سنیاں میں ایک دفعہ پھر دو رہاں کھا داویا بھوجن جو شریر دے وچ رہ جاندہ ہے وہ ہی خون بندہ ہے سنیاں گرو دا بچن جو من من لے دا ہے وہ ہی من دا حصہ بندہ ہے ورلہ نہیں بندہ نہیں بندہ وہ بھروسہ بند جاندہ ہے وشواش بند جاندہ ہے پر منک خطرے چھوئے گا بھروسہ ڈول سکتا ہے وشواش ڈول سکتا ہے سندا رہیا مندہ رہیا تے بھروسہ ودہ گیا ودہ گیا اگر یہ بھاونہ بند گیا ہے بھگتی بند گیا ہے انہیں دے سریر دے ٹکڑے ٹکڑے تے ہو سکتا ہے انہیں دا بھروسہ نہیں ڈولے گا ایک قرآن ہو سکتا ہے صدقے ہو سکتا ہے اس وقت سے صاحب کے دن بھگت سب تو شکر کرتے ہیں بھگت سب تو اچھا ہے صدقر رحمت کرن بکشش کرن سن دیں سن دیں ساڑی اے عوستہ بنان سما کجھ میں زیادہ لگیا کھمہ کرنے کل جویں گو صدقر دیو جی نے بلایا آخری اس دور دی حاضری دا سنے تن دن لونگائی لینڈ حاضری بھرنے ہیں تے پھر واپسی دیاں تیاریاں ہیں اس واسطے کل دی حاضری ہو جو کچھ سرون کیتا ہے دھنگرو گرن صاحب جی مہاراہ دے چرنچ ارداز بینے ہے صدقر تھوڑا سنے آیا منن تک پچھاوے مننہ در بھڑوسا بنا جائے وشواش بنا جائے تے وشواش بھگتی بنا جائے بھاونا بنا جائے سنیے منیے من کیتا باؤ انتر گت تیرت ملاؤ اہی اندر دا تیرت ہے سارے پاپا نو دول دیں ماغ پنیت بھائی تیرت اندر جانے آ اہی اندر دا تیرت ہے سارے دکھ مٹ جانے سارے پاپ مٹ جانے صاحب اس طرح دی نرملتا پویترتا تے اندر آپ جی دی جھولی جپاون کل دی حاضری بھرکے آپ دو چھٹیاں بل چک دی شما وائے گرو جی کا خالصہ موسیقی 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 موسیقی